یہ بہت امپورٹنٹ اور ارجن نویت کی بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں الودائی سپیچ میں پرسوں کروں گا جو آخری دن ہوگا لیکن میں آج ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں یہ ارجن نویت کی بات ہے آج کل ہم نے دیکھا کہ کل جو الیکشن کمیشن کا جو ایک فیصلہ آیا اور جس کے بعد جو سیٹیں ہیں ریزرف سیٹس اس معاملے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں سلسلے میں اور اپنی پٹیشن لے کے اور ریزرف سیٹس جو کہ تحریک انصاف کا حق بنتا ہے ہماری جماعت کا حق بنتا ہے آرٹیکل ففٹی ون بلکل واضح اس حوالے سے کہ جو بھی اسیملی کی تو تعداد ہوگی جس میں جس پارٹی نے جتنی نشستیں اس کی ہوں گی آزاد امیدواروں کے جوائن کرنے کے بعد جو جس پارٹی کا تناسب ہوگا اسی حساب سے اس کو ریزرف سیٹس ملیں گی یہ واضح لکھا ہوا ہے یہ واضح لکھا ہوا ہے لیکن یہاں نہ صرف یہ ہوا کہ تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کی جائز سیٹیں نہ صرف وہ روکی گئیں بلکہ ان کو دوسری پارٹیز کو وہ کس قانون کے تحت دے دی گئیں ہیں یہ سوال ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میچز ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے وہاں پہ جو خالی نشستیں ہیں وہ بھی آپ لے لو وہ بھی ان کو دے دیں آج ہم دیکھ رہے ہیں پیناما میں لیٹن امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے پانچ مئی کو وہاں کی بھی آپ ایڈوانس بکنگ کرا دیں کہ ادھر کی بھی ریزرف سیٹیں آپ کو دے دیں اس کے علاوہ کوئٹ میں چار اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے کوئٹ کے اندر ادھر بھی ابھی سے آپ بکنگ کروا دیں کہ ریزرف سیٹس تنون کی ہیں ریزرف سیٹس تو پیپلز پارٹی کی ہیں مالدیپ میں الیکشن ہو رہا ہے ایک ہی سپریل کو اس کی بھی ریزرف سیٹس آپ ان کو دے دیں اس کے علاوہ بیلجیم میں ہو رہا ہے اور دنیا میں سال بیستر ممالک میں الیکشنز ہو رہے ہیں ٹھیک تھاک سیٹیں مل سکتی ہیں آپ کو ٹھیک تھاک سیٹیں مل سکتی ہیں ویسے بھی پاناما جیسے ممالک میں آپ کے سیف ایڈنز تو ہیں آپ کی سیف سیٹیں بھی آ جائیں گی ریزرف سیٹیں بھی آ جائیں گی آپ لے لیں وہ سیٹیں اس وقت ہم کیا پیغام دے رہے ہیں یہ جو نوجوان یہاں گیلری پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں چیٹنگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا ان نوجوانوں کی ووٹ کے ساتھ یہ ہوگا لوگوں کی منشاہ کیا ہے کہ ان کی اتنی سیٹیں ہوں ان کو ہم نے ووٹ دیا ہے اول تو آپ نے مینڈیٹ ٹیوری کیا ہے ایک سو اسی سیٹیں نیشنل اسمبلی کی تحریک انصاف نے جیتی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کیا صرف نوے سیٹیں اور آپ نے سیٹیں چرائیں اور اس کے بعد پھر ریزرف سیٹ بھی چوری تو یہ کیا میسیج دے رہے ہیں عوام کی منشاہ کیا ہے انہوں نے کس کو ووٹ دیا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آج فارم فورٹی فائیو جو اپلوڈ ہوئے ہیں کل وہ ساری کہانی بتا رہے ہیں کہ اریجنل کیا ہے اور فیک کیا ہے سب سب کہانی بتا رہے ہیں اس لئے عدالتوں سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ زیادہ نہ تحقیقات کریں اور اس قیادت اور عوام کے بیچ میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو عوام کے نمائندہ جنہیں انہوں نے چنا ہے وہی نمائندگی کریں عوام کی میں آخر میں ایک بات کروں گا کہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عمران خان کو عمران خان کو سیاست نہیں آتی عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن آج سارے عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹیں اس سے مانگ رہے ہیں آج عمران خان کو ایک سیکنڈ بات ختم کروں چیئرمنٹ صاحب مجھے بات کرتا ہوں مجھے بات ختم کر دیں آخری بات کر دیں آخری بات کر رہا ہوں آج کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی آج عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹیں آپ مانگ رہے ہیں آج کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن آج عمران خان کے مخالف عمران خان کا نام لے کر میڈیا کی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں میڈیا کی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں آج کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن عمران خان نے اس ملک میں کلین سویپ کر کے دکھایا ہے اور کلین سویپ کر کے دکھایا اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب عمران خان جیل سے باہر آئیں گے انشاءاللہ اور ہم یہاں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو عوام نے مینڈٹ دیا ہے فیل فور عمران خان کو رہا کیا جائے ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے ان تمام بے گناہ اور مظلوم جو قیدی ہیں خواتین و حضرات ان سب کو انصاف دیا جائے رہا کیا جائے پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم اللہ کا حکم نہ مارے اور انصاف کا نظام یہاں پہ نہ لے کے آئیں اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل قائم کرو ہمیں انصاف اور عدل قائم کرنا ہے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے ایک سٹیٹس آپ کے ساتھ نے رکھنا چاہتا تھا یہ ریزرف سیٹ کی حوالے سے خیبر پختون خواہ کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ چھبیس سیٹیں دے دی گئیں کتنی سیٹیں جیتی ہوئی تھی انیس انیس سیٹیں جیتی ہوئی ہیں چھبیس دے دی ریزرف سیٹ جمعیت علماء اسلام نے سات سیٹیں جیتی انہیں دس سیٹیں ریزرف مل گئی پیپلز پارٹی نے چھار سیٹیں جیتی انہیں چھے سیٹیں ریزرف مل گئی نوم لیگ نے چھے سیٹیں جیتی انہیں آٹھ سیٹیں ریزرف مل گئی اے ان پی نے ایک سیٹ جیتی ایک ملی انیس ٹوٹل جیتی ہیں چھبیس دیاں فارمولا کیا لگیا ہے ہر ہر اشاریہ سات تین یعنی کہ صفر اشاریہ سات تین یعنی کہ پوائنٹ سیون تھری سیٹ کی اوپر یعنی کہ آدھی سے توری سے زیادہ سیٹ آدھی سے توری سے زیادہ سیٹ کی اوپر ایک پوری سیٹ رکھ دیئے یہ کہاں ہوتا ہے یہ کیا انصاف ہے